اعوذ باللہ من الشہدان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہیں طلاق رکوانے کی دعا جی ہاں یہ دعا ان کے لئے ہے جن کا پارٹنر ان سے ناراض ہے اور نوبت طلاق تک مہنچ گئی ہے اس دعا کو پڑھ کر آپ اپنا طلاق رکوا سکتے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو سکون سے بتا سکتے ہیں یہ دعا آپ کی شادی شدہ زندگی کو امن اور سکون سے بھر دے گی انشاءاللہ تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس دعا کو پڑھنے کے لئے کس سمان کی ضرورت پڑھے گی آپ کو چاہیے ایک سفید کاغس دال سی ہائی والا پین اب میں آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کاغس کے اوپر اپنا اور اپنے ساتھی کا پورا نام لکھیں پھر کاغس کو فولڈ کر لیں کاغس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر دروش شریف کو سات مرتبہ پڑھیں اب اسکین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے دعا پڑھنے کے بعد پھر سے سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں اب کاغس کے اوپر دم کر دیں ایسا آپ نے تب تک روز کرنا ہے جب تک آپ کا طلاق رک نہیں جاتا جب آپ کا طلاق رک جائے تو کاغس کو جلا دیں یہ دعا آپ کبھی بھی بڑھ سکتے ہیں اور دعا کی کامیابی کے لئے پانچ وقت کی نماز بہت ضروری ہے پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان بہن بھائی پر فرض ہے تو پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑیں تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں میں اجازت دیں السلام علیکم وآلہ 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 وآلہ